جس کا ہم سب کو انتظار ہے انڈیا پاکستان پاک بھارت میچ ہوگا وہ بڑا ہی زبردست ایک ٹاکرا ہونے کے لیے جا رہا ہے ان پچز کی اوپر نہیں رن بن رہے تو جو میڈل آرڈر میں آکے آپ نے گیم کو لمبا لے جانا ہے ایک سو پچاس سو رن بنانے میں اتنا زیادہ مطمئن اس لیے نہیں ہوں مجھے نظر نہیں آرہا کہ پاکستان کی یہ ٹیم ورلڈ کپ جیس سکتی ہے تو ان کے لیے بہت مشکل ٹاسک ہوگا پاکستانی بولنگ سٹرینڈ بہت اچھی ہے فاس بولرز بہت اچھے لیکن اس کے مقابلے میں اتنی ہی اچھے بیٹسمن ہیں انڈیا کے پاس ٹاپ بیٹسمن ہیں آپ کے کوئی نا کوئی ایک پلیئر آتا ہے اور وہ آ کے اس کی قسمت میں ہیرو بننا ہوتا ہے یعنی کیا آپ نے سوچا تھا کہ انڈیا والے میچ میں ہرتک پانڈیا سنگل ہانڈیڈلی what a player and what a game that he had پانڈیا کو منزلیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی� ملائے جو جس دے پر بٹھے پر ملائے پاکستان میں یہ اشیاء کپ ہونا چاہئی ہے نہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کو ان کے ساتھ کسی ایونٹ میں نہیں کھیلنا چاہیے چاہے ایسی سی کا ہو اشیاء کپ کا ہو اب estava 23 کپ واپس نہیں لیتے اسٹیٹمنٹ تو 23 کو بھی میں کھوں گا کہ نہیں کھیلنا چاہیے اس میں کیا ہوں گا اس کے آن کو دیکھا پاکستان کی میڈیا میں بات ہو رہی ہے انڈیا پاکستان کا جو میچ ہے اس کو لے کر ایک ہائی بن چکی ہے اس کو لے کر ایک ماحول بن چکا ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کرکیٹ کا ماحول کیسا ہو تک تو اس ماحول کو لے کر ڈسکس ہو رہا ہے ہاں ساتھ ہی ساتھ ایک اینکر ہاں کے بات کر رہے ہیں بابا راجم کو لے کر جن سے میں بلکل بیک دی نہیں کرتا ہوں وہ بول رہے ہیں کہ بابا راجم کی پاکستان کی ٹیم میں جہخہ نہیں بنتی اس طریقے کی بات ہو رہی ہے تو ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپک کے بارے بات کی کیوں وہ ایسا بول رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کل بھارت پاکستان کا میچ ہے سائد آپ ویڈیو یہ کل ہی دیکھ رہے ہو تو بھائی تیس تاریخ کو پاکستان بھارت کا میچ ہے میچ کو لے کر پہلے بات کیجھ رہی تھی کہ میچ بلکل بھی نہیں ہوگا اب لگ رہا ہے کہ 50-50 chances بارس کی آشنگ کا کم ہوتی جا رہی ہے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپک پر بات پلیس شنل کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے جائے ہیں والٹیج ہونے جا رہا ہے دیکھیں انڈیا پاکستان کا میچ تو بڑا ہائی والٹیج ہوتا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں اس کے اثرات ابھی سے نظر بھی آ رہے ہیں آپ کو اگر ویڈر اچھا ہوا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ٹکٹ اس کے آج سے دو مہنے پہلے تک سیل ہو چکے لیکن اب واپس بھی لوگ کرنے لگے لوگ تو ویڈر کی ویسے ہیں مگر آج جو خبر آئی ہے کہ ویڈر شاید کلیر ہو رہا ہے ہاں 50-50 ہو گیا تو امید ہے کہ میچ انشاءاللہ ہوگا اور اچھا میچ ہوگا شان مسود کی جو انجری ہے کیا یہ پاکستان کو یہ چیز بودر کرے گی میرا نہیں کہہلے کہ شان مسود کی انجری جو ہے وہ اتنی سیریس ہے اور دوسری بات ہے وہ ترہا سٹرونگ پلیر ہے اس وقت انڈیا کے خلاب کھیلنے کے لیے اگر انجریڈ بھی ہوں گے تو میچ کھیل جائیں گے اور ابھی آقیب جاوید کے بھی سٹریٹمن آیا آقیب جاوید نے بھی کہا کہ جو بابر آزم ہے ان کو تھوڑا سا کھیل نہ ہوگا کھل کے کھیل نہ ہوگا اپنے گیرز کو چینج کرنہ ہوگا دیکھیں بابر آزم کا ایشو تو ہم کب سے ڈسکس کر رہے ہیں اگر آپ بابر آزم اور رزوان دونوں کی بات کر لیں تو دونوں ورلڈ نمبر ون اور ٹو پلیئرز ہیں یہ کتنا بڑا قویسچن مارک ہے کہ دو نمبر ون پلیئرز ہمارے پاس ہیں ون اور ٹو اور سٹرائک ریٹ آپ ہمارا چک کریں جب ہم کھیل رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جو ایشیا کب کا فائنل ہے اس میں جو پچپرن رن رزوان نے بنائے تھے وہ ایک سو بارہ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ بنائے تھے اچھا اگر آپ یہاں پر رزوان کو دیکھیں تو وہ ٹی ٹون ٹی میں نمبر ون ہے سوریا کمار جو ہے وہ نمبر ٹو ہے اور جو کیا کہتے ہیں جو زمبابوے کے ہیں سکندر رزا یہ نمبر تین پہ ہیں نمبر کے حساب سے جب سٹرائک ریٹ پہ جائیں گے تو الٹا ہو جائے گا سوریا کمار یادب نمبر ون جی اور نمبر تین پہ آ جاتے ہیں بابر اچھا ابھی اگر آپ دیکھیں جو اخوانستان کے خلاف ہمارا وام اپ میچ ہوا تھا تو اس میں بابر نے چھ گندوں پہ چھ رن بنائے تھے اچھا آپ نے بابر عظم کو اپتدائی ایج سے اپنے ٹیم کے ساتھ رکھا ہے آپ ایڈمیسٹریٹر بھی آپ نے گراؤنڈ بھی بنایا میلبرن کا گراؤنڈ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی باؤنڈری ہے وہاں پہ میلبرن کے گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیں اور بابر عظم کے بیٹنگ اسٹائل کو ذہن میں رکھیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاور پلے کا درست استعمال ہو سکے گا دیکھیں میں نے ہمیشہ بہت سارے پروگرام کے اندر یہ بات کری ہے کہ ہمیں نمبر ون پلئیر نہیں چاہیے ہمیں پاکستان کو نمبر ون بنانا ہے پاکستان کو نمبر ون ہم جب بنائیں گے جب ہم پاکستان کے لئے کھیلیں گے اپنے لئے نہیں کھیلیں گے بابر عظم ڈومیسٹک میں بھی ہماری ٹیم کے اندر کھیلتے رہے ہیں اسٹیٹ بینگ کی طرف سے کھیلتے تھے وہ اپنے لئے پہلے کھیلتے ہیں پھر ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں مگر دیکھیں پچاس اور کے میچ میں اور چار روزہ میچ کے اندر تو بندہ کر سکتا ہے مگر ٹی ٹوئنٹی میں تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمیں تو خیر وہ بہت بڑے لئے لیکن رائے تو ہم بھی رکھتے ہیں اپنی رائے تو آپ بھی رکھتے ہیں تو اگر صرف بابر عظم کے پر فارم کرنے سے جیتنا ہوتا تو جو سٹیٹس ہیں وہ اتنی مختلف رائے نہ رکھتے آپ کی کہہ رہے ہیں آپ کی تو رائے رکھتے ہوں گے پونٹنگ اور آپ نے گواسکر بابر کو انڈر نائیٹین سے نہیں جانتے بلکل جانتے ہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں بابر عظم کو پونٹنگ سے اور گواسکر سے زیادہ انہوں نے تو آپ جاننا ہے انہوں نے تو اس کو بچپن سے جانتے ہیں وہ سیلپیش پیلے رہے دیکھیں وہ پہلے اپنی رہے کھیلتے ہیں پاکستان کے لئے بات میں ہوتا ہے آپ اسٹریک ریٹ کے بھی انہوں نے بات کیا آپ مجھے بتائیں اسٹریک ریٹ کیا ہوتا ہے پاکستان دس اور کے اندر جب تک پاکستان ستر سے اسی رنس نہیں بنائے گا پاکستان کیسے جا کے دیکھیں پرفرمارس دینا اور اپنی ٹیم کو جیتوانے کے فرق ہے میں نے آپ سے کہا ہے کہ دس اور میں ستر اسی رن کر دے اور اس کے بعد پاکستان دو سو رن کر رہے پاکستان کو کوئی نہیں آرہا سکتا ہے اگر آپ نے ریکارڈ دے گا چیسک میں کتنا آٹھ سینچی پارٹنشپ کا ریکارڈ ہے بابر عظم کو اور رزوان کا بلکل ہے مگر دیکھیں کہاں جا کے کتنی بولوں کے پر سکور ہوتا ہے سٹریک ریٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیز ہے ٹیٹویٹی میں اچھا آپ نے ایسی کونسی سیل فیش اندک دیکھی بابر عظم کی جس کی بنیاد آپ نے بڑا اتنا سٹرونگ سٹریٹمنٹ دے گیا آپ کے ساتھ تو کھیلے نا شروع جسلی میں بہت ساری ایسی اس کی پرفرمارس تھی ہمارے اپنے ہاں جو کہیں میچی سکندے ایسے ہوتا تھا کہ بابر جو ہے وہ جا کے پہلے اپنے لیننگ کھیلتے تھے اور اس کے بعد جا کے پاکستان کے ڈپارٹمنٹ کے لئے کھیلتے تھے وہ بھی اس وقت جب ہم پریشر ڈالتے تھے کہ کم از کم ٹیم کے لئے کھیلے تو یہ ایک نیچر ہے بچپن سے مگر ان کو چاہیے کہ دیکھیں اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز دے دی ہے پاکستان بھی کھیل لیا ہے سب کچھ ہے اب ان کو چاہیے کہ یا تو اگر اوپن کرنا ہے تو پھر وہ کھول کے بیٹنگ کر رہے ہیں اگر نہیں کرنا تو نیچے بیٹنگ کر رہے ہیں اور یہ ایکسائٹمنٹ رہے گی انڈیا پاکستان کا میچ ہے تو obviously ورلڈ کپ کا ہے تو اس ایکسائٹمنٹ رہے گی last year ہم پاکستان سے ہارے تھے 10 وکیٹ سے ہارے تھے آپ کو پتا ہے شاہین افریدی نے پہلے تو آ کر top 3 ہمارے جو وکیٹ تھے مطلب روحش شرما کے الراہول اس کے بعد سائد مجھے یاد نہیں آ رہا ہے سوری کمار کو حسن علی نے آؤٹ کیا تھا پھر ویرات کولی کو بھی شاید شاہین افریدی نے آؤٹ کیا تھا مجھے اگزیکٹ لی آنے یہ ویرات کولی نے اچھا کھیلا تو اس میچ میں بٹ وکیٹ گر گئے تھے تو ایک ہنڈ سامال کر کھیلنا تھا اس بار بھی شاہین افریدی انجری کے بعد کمبیک کر رہے ہیں ان کا کمبیک میچ ہوگا اور اب پاتا نہیں میچ کیسا ہوگا کیونکہ بارس کی آسنکہ جادہ ہے تو بارس کی آسنکہ جادہ ہے تو obviously جو second batting team کرے گی اس کو فائدہ ہوگا کیونکہ دکورٹ لویس نیم کا فائدہ ہمیشہ second team جو batting کرتی اس کو ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا رہتا ہے جو target ہے وہ کتنا ملنے والا ہے first batting کرے گا اس کو تو یہ پتا ہی نہیں رہے گا بھائی batting first کر کے ان کو target کتنا set کرنے ہے اگر بارش ہوتی ہے تو میچ کتنا ہوگا کس حساب سے کھیلنا ہے مال لیجئے انڈیا نے پہلے batting کی 5 over کا میچ ہوتا ہے انڈیا پہلے batting کر کے 5 over پاکستان کو target ملتا ہے اسیرن کا تو اسیرن 5 over بنانا tough ہے but 5 over کے حساب سے اگر دیکھیں تو وہ پھر سب player مار کے کھیلیں گے تو اس حساب سے پھر ایسا ہے کہ target ان کو پتا رہے گا تو سائے chase بھی ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے تو ایک duck word لویس کا فائدہ ہمیشہ سے جو second batting کرتی ہے تو میرے حساب سے تو جو بھی team toss جیتے وہ second batting کرے اگر بارش کے chances دکھ رہے ہیں یہاں پر ابھی ایک میچ چل رہا ہے جس میں افغانستان 112 run پر all out ہو چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا میچ انگلینڈ بڑی آسانی سے جیت جائے گی جیسے پہلا میچ نیوزیلینڈ بہت آسانی سے جیتی تھی کل کے میچ کی بات کریں تو اگر پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان کی بیٹنگ میں باور رزمان کو نکال دیں تو ان کی بیٹنگ میں کچھ نہیں بستا ہے جیسے ہی انکر بات کر رہے گی باور آزم خود کے لئے کھیلتے بھی یا باور آزم ہی پاکستان کی ٹیم کی جان ہے وہ ایک ہنڈ سمالتے ہیں وہ اتنا کھڑا رہتا ہے بندہ اس بند ہپ کو مطلب ایک تو بہت کرتیزز کیا جاتا ہے کہ ٹی ٹونٹی کا پلیئر نہیں ہے یہ وہ فلانہ ٹھکا میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں بٹ اگر رزمان باور 130 کے سٹرائک سٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں ان کو ہی اگر آپ نکال دو پاکستان کی ٹیم 20 اوبر بھی نہ کھیل پائے سب بلے چلائیں گے تو پھر رن کون مناے گا یہ لوگ ایسے پلیئر ہیں کہ یہ لوگ ایک سیٹ کرتے ہیں پھر آپ آکے لاسٹ کے پانچ اوبر میں ایسا کرو پچاس رن بنا لو اگر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پندرہ اوبر تک کھیل کے ایک سو بیس یا ایک سو تیس بنا دے تو لاسٹ کے پچاس میں پانچ اوبر میں پچاس بناو گے تو ایک سسٹی کا ٹارگیٹ ہو جائے گا ایسے پلیئر ہیں حالانکہ انہوں نے کئی بار پروف کیا ہے اب ان کو جارڈا کرنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہوگا